دیکھیں انشاءاللہ آپ مکمل طور پر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ میری ویڈیوز کے اندر الحمدللہ ہر دفعہ کوئی نئی ویریٹیز بھی موجود ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہیٹر آپ کو مل جائے گا ہزار وات کا ہیٹر ہے بہت ہی خوبصورت قسم کے ہمارے پاس یہ باول آگا ہے بہت ہی زوز قسم کے ایٹائٹ باول ہے یہ سات پیس کا سیٹ ہمارے پاس موجود ہے باول کا یہ رمضان و مبارک میں آپ کو بہت کام آئے گا تو یہ سینڈویس پیکر ہمارے پاس اچھی قوالیٹی کا مل جائے گا یہ جلڑی اوگ نائزر ہے تو اس کی بھی ہمارے پاس کافی ساری رین موجود ہے یہ ٹیبلٹ میڈیسن آرگنائزر آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ لانڈری باس کی ہمارے پاس بک سائز میں مل جائے گی یہ چھوٹی سی ایک خوبصورت کار بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچوں انجوائی بھی کرتا رہے گا پر اس کے اندر ایک چھوٹی اور بھی کار موجود ہے اور اگر لائٹ وغیرہ نہ ہو تب بھی یہ کام آئے گا آپ کو ایمیجنسی لائٹ کے دور پر تو یہ آپ سینسر والی لائٹ گھر کے باہر لگا لیں گا تو یہ سولر سے چارج بھی ہوتی رہ گی اور جب آپ رات کے ٹیم میں اس کے آگے سے بودھریں گے تو فوراں جل جائے گی جیسے آپ اس کے آگے ہیں جل جائے گی تو اس کو آپ پریس کریں گے اس کو جب آپ پریس کریں گے یہ دیکھے کھول لیا اور اس کو تھوڑا زیر ٹن کیا تو یہ بیٹھ گئے اس پر بیٹھ سکتے ہیں کوئی بھی عوضو بلہ اینہ شیطان الرجیب اسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہدی صدری و ایسی اللہ امری و اہل امتدہ منسانی یفقہ ہوگی اسلام علیکم میں اکرم شہداد اور آپ دیکھرہ میرا یوٹو چینل برس آج ہے موجود ہے اپتاری گیجٹس پہ اور آپ کو پتا ہے کہ امتداری گیجٹس پہ ہر کسی میں آپ کو گیجٹس ملیں گے چوکر آپ اسان کرنے آنے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آگے رمضان میں آ رہا ہے رمضان کے حوالے سے ہی بہت کچن گیجٹس موجود ہیں اور بہت سارے ملٹی پرپس گیجٹس میں موجود ہیں تو چلتے ہیں مرانوے کے باس اور جاتے ہیں کیا کہ گیجٹس ان کے پاس ہوتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت کیسے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ نئے نئے گیجٹس دکھائے جائیں تو کوشش کیجائے گا ہماری ویڈیو کو اسکپت کیجئے گا مکمل طور پر ویڈیو دیکھئے گا اس کے اندر آپ کو بہت ساری رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایٹم بھی مل جائیں گے اور گھر کے ڈیکوریشن کے حوالے سے بھی ایٹم ہمارے پاس مل جائیں گے گھر کی صفائی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت سارے ایٹم ہمارے پاس موجود ہیں وہ مل جائیں گے لیکن لازمی ہمارا جو چینل ہے کاکا انفو اس کو لازمی subscribe کیجئے گا bell icon کو press کیجئے گا کیونکہ ہماری میری جو ویڈیو ہے نا اس کے اندر اتنے سارے product ہیں میری shop کے اندر اتنے سارے product ہیں کہ ایک ویڈیو کا دور cover کرنا مشکل ہو جادہ ہے تو لازمی چینل کو subscribe کریں bell icon کو press کریں آگے share بھی کریں subscribe کرنے سے اور bell icon کو press کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اس طرح کہ informative video آپ کو ملتی بھی رہنگی اور میرے جو نئے ہیں آنے والے جو آپ کی زندگی کو آسان بنانے والے پروڈک ہیں انشاءاللہ اس کی آپ کو ویڈیوز کا نوٹفیکشن پہلے آپ کو ملتا رہے گا تاکہ آپ اس کو اپلائے کر کے اپنے وقت کو بچا سکیں اور رمضان و مبارک میں آپ کو پتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور رمضان و مبارک کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ بلکل مختصر وقت کے لئے ہمارے پاس آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور اپنے وقت کو بچائیں بہت بہت شکریہ عمران بھائی تو چلتے ہیں عمران بھائی کے پاس اور جانتے ہیں کہ آج وہ میں کیا گیچری ذکار ہے اور ان کی پرائس کیونے والی دیکھیں انشاءاللہ مکمل طور پر ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ میری ویڈیوز کے اندر الحمدللہ ہر دفعہ کوئی نئی ویریٹیز بھی موجود ہوتی ہے اور ویڈیو نیو اس لئے ہم کیریٹ کرتے ہیں تاکہ جو پرانے ریٹس کی اپ ڈیٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں کسی کے پرائس بڑھ جاتے ہیں کسی کے کم ہو جاتے ہیں کوئی شٹوک آ جاتا ہے کوئی شٹوک خدم ہو جاتا ہے تو یہ ساری اپ ڈیٹس انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ کو ملتے رہیں گے تو کوشش کریں کہ جس چینل پر میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے تو انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے کی انفورمیٹیوز ملتی رہیں گے انشاءاللہ اور آگے شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ جن لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ رہی ہیں ان تک بھی یہ ویڈیوز پہنچ جائیں تاکہ جو لوگ مہنگی مہنگی خریدہ رہی کریں بڑے بڑے سٹوروں سے تو انشاءاللہ یہاں آپ ویڈیو ان کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں ہم نے کچھ آئیٹمز یہاں پہ نکال کے رکھے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں سردیو کے حساب سے سب سے ہوت آئیٹم یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صبح فجر میں وضو کرنے کے حوالے سے جو نہ بہت پریشانی ہوتی ہے تھنڈے پانی کے تھنڈا اور بچے بھی گھر میں اکثر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو تھنڈے پانی میں ان کو نلانا کرنا گیزر آپ کو پتا ہے کہ آج کل گیس بھی چھوٹ 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 چھل رہی ہے ٹھیک ہے اکثر گیس نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ ہیٹر لے لیں یہ دیکھیں یہ نلکہ کہلاتا ہے یہ گیزر ڈائپ کا چھوٹا تو انسٹینٹ گیزر ہے یہ یہ گیزر آپ کو کہاں کام آئے گا یہ آپ جو بیسن ہوتا ہے بیسن کے نلکے میں وہ نلکہ نکال کے اہولے لگا دے فٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو الیکٹرنسٹی میں لگا دے جب آپ کو پانی چاہیے ہوگا فورا آپ اس کو کھولیں گے فورا پانی گرם آنا شروع جائے گا انتظار نہیں کرنا پڑا گا جیسے آپ اس کو کھولیں گے اس کا element اندر ہوتا ہے فورا گرم ہو جائے گا اور یہی سے آپ کو پانی آنا شروع ہو جائے گا تاکہ مطقہ آپ کو انتظار بھی نہ کرنا پڑا پڑا و فورا فورا گرم پانی بھی مل جائے ٹھیک ہے اگر تھنڈا پانی چاہتا ہے تو ٹو سائڈیڈ ہوتا ہے اس میں ایک طرف تھنڈا آتا ہے پانی ایک طرف گرم پانی آتا ہے یعنی کہ ڈبل نل لگانے کی ضرورت ہے ڈبل نل لگانے کی ضرورت ہے ایک ہی نلکہ ہے تو دونوں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ گیدر ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف اٹھائیس سو روپے کا دو ہزار آٹھ سو روپے کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا نلکہ اس کے علاوہ گھر کے اندر اگر آپ کو یعنی کہ سردی کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہو کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سردیاں کراچی میں تھوڑے دنوں کے لیے بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے نا مسلسل یہاں پر ایسی سردی نہیں ہوتی کہ بندہ گوھوں کا تھوڑا انجوائی کرنے کے لیے ہمیں بھی موقع دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہیٹر آگیا کمرے کے حوالے تھے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا خوبصورت سا منی ہیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈائریک الیکٹرک سٹی میں لگا دیں جہاں پڑا بیٹھ ہوگا آپ کو سو رہے ہیں یا بعد اوقت کوئی کمپیٹر پر ورکنگ کر رہے ہیں تو یہ ڈائریک الیکٹرک سٹی میں لگا دیں اور یہ ریموٹ کے تھرو کام کرتا ہے ریموٹ کے تھرو کام کرتا ہے اور یہاں سے اس کی مطلب آپ کو گرمائش جو گرمائش آتی رہے گی انشاءاللہ تو آپ کو سردی کا احساس تھوڑا سا کم ہو جائے گا ویسے تو سردی کو انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ کچھ دنوں کی مہمان ہی ہوتی ہے ہمارے کراچی میں باقی تو جیسے سندھ ہوگی آپ پنجاب میں وہاں تو ماشاءاللہ اتنی ہوتی کہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہیٹر آپ کو مل جائے گا ہزار وٹ کا ہیٹر ہے صرف وہ صرف دو ہزار دو ہزار روپیز میں یہ ہیٹر آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں کہ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے اور انقریب رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے پھر رمضان آنے والا ہے بڑے مہینے آنے والا شابان رمضان تو اس حوالے سے بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہوتا ہے اپنے گھروں کا والے سے کیونکہ رمضان میں نکلنا بہتا مشکل ہوتا ہے تو اب سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا جاؤں گا یہ دیکھیں سلیکون لیڈز آگئی آپ کو پتا کہ رمضان مبارک کے لئے ہمارا دسترخان وسیع ہوتا ہے کھانا پینے بھی الحمدللہ وسیع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بڑے بڑے دسترخان تو بچھا لیے جاتے ہیں لیکن کھانا تھوڑا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے دسترخان تو ماشاءاللہ وسیع ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لیڈز آگئے ہمارے پاس یہ سٹیچے بھی لیڈز ہوتی ہیں چھوٹی بڑی متسائز میں ہوتی ہے چھے سائز ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے یہ چھے سائز ہمارے پاس لیڈز کے موجود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دو تین سیٹ آپ اپنے پاس لے کے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رمضان و مبارک میں بہت کام آگئے کیونکہ اکثر آپ کو پتا کہ ہم یہ چیزیں اگر اٹھا کر دسترخان سے کچن میں رکھتے ہیں یا بعد اوقات فریج میں رکھتے تو چھوٹوں چھوٹے کوکرو جید وغیرہ اس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے تو یہ لیڈز آپ ہم سے حاصل کرنا ہے صرف دو سو روپے میں دو سو روپے میں صرف دو سو روپے میں چھے پیس کا سیٹ آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ لیڈز ہمارے پاس مل جائے گی آپ کو یہ آپ حاصل کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کے اور کہیں پر بھیجنا ہو لانا ہو کیونکہ رمضان و مبارک میں اڑوس پڑوس میں سسرال میں والدین کے گھر پہ سب جگہ پر دینی ہوتی چیزیں نا تاکہ مطلب آپ اس میں تحفے دیتے رہیں گے تو محبتیں بھی بڑھتی رہیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس حوالے سے بہت ہی اچھا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کھول جاتا ہے اس کے یہ دیکھیں بالکل ائر ٹائرڈ سائٹ پہ رابر لگی ہوئے کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ گرم بھی رہے گی اور لانگ ٹائم تک رہے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ باول کا جی خوبصورت بھی بنے ہوئے اور بہت ہی دوزس قسم کے ٹھیک ہے یہ بالکل آپ کو پڑے گا اسٹیل کا ہے صرف سر 18 سو روپے کا 18 سو روپے میں تین پیس کا سیٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک اور سیٹ آگیا ہمارے پاس سیون پیس کا سیٹ یہ دیکھیں یہ سات پیس کا سیٹ ہمارے پاس موجود ہے باول کا یہ رمضان و مبارک میں آپ کو بہت کام آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان و مبارک میں الگ الگ قسم کے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے جس سے کیا کہتے ہیں فرائز وغیر آتی ہیں جس میں کچپ چاہیے ہوتی ہے بعضوں کو چٹنی ہوتی ہے الگ الگ قسم کی مدد کچپ ہوتی ہیں مایونیز ہوتے ہیں تو وہ ساری چیز رکھنے کے حوالے سے یہ دیکھ لیں یہ چھوٹی چھوٹی وہ آگئے باول آگئے تاکہ مطلب آپ ضائع نہ ہو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادار سے ہم کچھ چیز پرچیس کر کے آتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مددین ہے آپ کو بہتا ہے پیکٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کیچپ کے پیکٹ ہوتے ہیں مایونیز کے ہوتے ہیں سوسیس کے ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہوں ہم ڈائریکٹ پلیٹ میں نکالتے ہیں جب پلیٹ میں نکالتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو بھرنا مسکل ہو تو زائیں ہی کیا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ باول سیٹ لے لیں آپ کو جو کیچپ وغیرہ یا جو بھی چیز آپ کو بازار سے ملے ٹھیک ہے آپ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس میں ڈال دیں اور جتنا ضرورت پڑے اس میں سے نکال کے کھاتے رہے اور جو باقی بچی جائے اس سے کندر لڈ لگا اس کو رکھ دیں تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گی ورنہ تو جو آپ نے نکال لی ہے وہ موضائیں ہو جائے کیونکہ اتنی بڑی پلیٹ کندر ساموسا بھی رکھا ہوتا ہے اس کندر کیچپ بھی نکالی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ساموسا تو خالی کیچپ بچ گیا آپ کیا کریں اس کو ڈائریکٹ اس کی نظر ٹھیک ہے نا تو یہ بہترین قسم کا آل سیٹ ہمارے پاس سات پیس کا آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف چار سو روپے گا چار سو روپے چار سو روپے میں سیون پیس کا سیٹ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگا ہے برش سیٹ تری ان ون برش سیٹ ہے یہ آپ کی کچن کی جو سائیڈوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کالک جمع ہو جاتی ہے سکناہٹ جمع ہو جاتی ہے تو اس کو صاف کرنے کا حوالے سے بہت ہی زباز سب کے برش سیٹ ہمارے پاس موجود ہیں صرف اور صرف ایک سو بیس روپے کا سیٹ ہے ون ٹونٹی ڈوپیس کا سیٹ آپ کو مل جائے گا برش کی صفائی کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ گالک پریس آگیا یہ بھی آپ کو رمضان مبارک میں انشاءاللہ بہت کام آئے گا گالک کو پریس کرنے کا حوالے سے یعنی کہ جو کچن میں کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف صرف دو سو روپے کا ٹونٹی ڈوپیس کا ٹھیک ہے ٹونٹی ڈوپیس کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے آج کل گھروں کے اندر انیس ڈیٹر کی بوتلیں استعمال کی جاتی ہیں وہ بہت وزنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پہلے تو آتا تھا سنگل ہینڈل اب بھی وہ آتا ہے لیکن سنگل ہینڈل میں اکثر آپ میں اٹھانے سکتا ہے کیونکہ وزنی ہوتل ہوتی ہے تو یہ ہینڈل لے لیں یہ ٹو سائیڈڈ ہینڈل ہے اس میں آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں یعنی دو بندے مل کر اٹھا لیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ دونوں طرف آدھا آدھا ویٹ ہو جائے گا تو یہ ہینڈل ہمارے پاس مل جائے گا صرف اسی روپے کا ایٹی روپیز کا اگر آپ کسی پانی والے سے لینے جائیں گے تو ریڈ سو دوستوں سے کم نہیں دے گا اور ہمارے پاس صرف اسی روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے یہ بچوں کی ایک چھوٹی سی پوپٹ گیم آگئے آپ نے پوپٹ تو پہلے بہت سارے دیکھوں گا جو نورمل مطلب یعنی کہ منول تھے لیکن یہ آگیا تھوڑا سا الیکٹریکل یعنی کہ اس کے اندر سینل لگا ہے بیٹریز لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ تین بیٹریز اس کے اندر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بچے اکثر موبائز لگا رہا لے کے بیٹھا تو ان کے ہمارے سے بہت یہ اچھا ہے اس کو جیسے جنجی سے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہ یہاں سے ہون ہو گیا یہ موسک کیا ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے لائٹ جیسے جیسے لائٹ کبھی کون سا ہائی لائٹ ہوگا کبھی کون سا ہائی لائٹ ہوگا تو اس طرح سے بچہ کھیلتا رہے گا تو انشاءاللہ تھوڑی در کے لئے ملٹیپل اپشن ہے مطلب یعنی کہ بچہ تھوڑی در کھیلتا رہے گا تو آپ کے موبائل کو تھوڑی در کے لئے چھوڑ دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دبست قسم کا گیم آپ کو مل جائے گا صرف وہاں سے ساڑھے پانس سو روپے گا پانس سو پچاس روپے گا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بچوں کا حوالے سے بہت ہی اچھا ایٹم ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا پر دا گیا راف کا سینڈوچ میکر یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے جن گھر کے اندر بچے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آپ کو پتا جب صبح سکول جب بچے جاتے ہیں تو کوئی چیز یعنی کہ بیسے اٹھتے لیٹے ہیں دیکھیں بلکل ایسے ٹائمنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹائم ایسے ٹائم ایسا ہو رہا ہوتا ہے بس وغین کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے اور اٹھتے ہی تو اس ٹیم پر والدین کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ فورا جنہوں اس کو مطلب یعنی کہ یہ سینڈوچ چکرہ بنا کر دے سکتے ہیں یعنی کہ فارس فورا بن جائے دیکھیں تو سینڈوچ میکر ہمارے پاس اچھی قوالیٹی کا مل جائے گا صرف اور صرف چھبیس سو روپے کا صرف چھبیس سو روپے ہیں بڑے بڑے سٹور پر چار چار ہزار ساڑھے چار چار ہزار روپے کا ملتا ہے یہ نوٹ کر لیجئے گا راف کمپنی کا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت زوزز قسم کا ہے صرف اور صرف چھبیس سو روپے کا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں جولی آرگنائزر مختلف قسم کے پروڈک اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ملٹیپل چیزیں ہمارے پر بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت ساری ویڈیو چلیں اس کا در بہت ساری چیز ہوتے ہیں اور ایک ویڈیو کا در کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میکس آئٹم دکھاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا کیا کٹیکیریز ہمارے پاس ہوتی ہے میکس آئٹم میں جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو کچن کا حوالے سے دکھا ہے تو کچن کا حوالے سے دو چار چیزیں دکھائیں اس کی مطلب کافی رینج ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ جولی آرگنائزر ہے تو اس کی بھی ہمارے پاس کافی ساری رینج موجود ہے صرف آپ کو دکھانا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کٹیگری پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کس کٹیگری آئٹم ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جولی آرگنائزر ٹریولنگ کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کھول جاتا ہے یہ چار پورشن ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی جولی وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بہ آسانی کیونکہ ظاہر ہی چیز اگر آپ آرگنائز کر کر ریکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کی چیزیں گم بھی نہیں ہوں گی اور کبھی کہیں آنا جانا ہوگا تو اس کو آپ جولی آرگنائزر کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے کسی بھی سامان کے در ڈال لیں اور اس کے اندر میرر بھی دیا ہوا ساتھ میں تاکہ آپ اسی قدر دیکھ کر اس جولی کو اپنے اوپر اپلائے کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ جولی آرگنائزر ہمارے پاس مل جائے گا صرف صرف 500 روپے کا صرف 500 روپے کا ملے گا بڑے بڑے سٹوڑ پر 800 روپے کا سیل کیا جاتا اور بلکل آسانی سے یعنی خاموشتی سے لوگ لے کے بھی چلے جاتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ٹیبلیٹ میڈیسن ارگنائزر آگیا ہمارے پاس بہت ہی زواز قسم کا میڈیسن ارگنائزر یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک گیجٹ ہے آپ کی جو میڈیسن وغیرہ مثال کے طور پر پینڈال کی ٹیبلیٹس ہیں جو بھی ٹیبلیٹ آپ اس کے اندر رکھیں جب اس کو پریس کریں گے پریس کریں گے ٹیبلیٹ کھل کے اس کے اندر آ جائے گی ٹیبلیٹ کھل کے اس کے اندر آ جائے گی آپ آسانی نکاس آگی اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب ہم ٹیبلیٹ کھول رہے ہوتا تو زور دینے کی وجہ سے دو تین ٹیبلیٹ ایک ساتھ کھل جاتی ہے آگے پیچھے دیں اور ظاہر سے ٹیبلیٹ کھل جاتی ہے تو پھر وہ زائیں ہو انہیں کا خاشہ ہوتا ہے کھلی رہ جاتی ہے تو زائیں ہونا کا خاشہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ یہ لینے جو ٹیبلیٹ آپ کو کھولنی ہے بیچ میں آپ نے اس کے سٹیپ رکھا اس کا اور اس کو دبازے تو ایک ہی ٹیبلیٹ کھولے گی ٹیک ہے تو یہ ہمارا پاس چھوٹا سا گیجٹ مل لائے گا صرف سے ون سیونٹی روپیز کا ون سیونٹی روپیز میں یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک لانڈری باسکٹ آگئی ہمارے پاس بہت ہی زبز کے سب کی فولڈنگ لانڈری باسکٹ آگئی یہ دیکھیں اس میں آپ بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہم کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں اور مشین واشنگ مشین وغیرہ میں رکھ دیتا تو اکثر آپ کو پتا ہے کہ بدبو سی ہو جاتی ہے نا ٹیک ہے تو آپ اس طریقے کے لانڈری میں رکھ دیں گے تو بدبو بھی نہیں ہوگی کیونکہ سائٹ سے اس کی جو مطلب یعنی بدبو ہوگی وہ نکل جائے گی انشاءاللہ ٹیک ہے تو یہ لانڈری باسکٹ ہمارے پاس بک سائز میں مل جائے گی صرف صرف دو سو روپے کی ٹو ہنڈرڈ روپیز میں یہ باسکٹ ہم سے حاصل کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انیس لٹر کے حوالے سے جو میں آپ کو باتا ہے تو سنگل ہنڈل وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے صرف پجاس روپے کا بوتل اٹھانے کے لئے پجاس روپے کا ہنڈل ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بی ویکس ہے فرنیچر کو پولیش کرنے کے لئے آپ کے گھروں کند جو لکڑی کا فرنیچر وغیرہ ہوتے ہیں صوفہ ہو گیا علماری ہو گئے بیٹ وغیرہ ہو گئے اگر وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور مطلب تھوڑے میلے ہو چکے تو یہ بی ویکس ہم سے حاصل کر لیں اس کو کسی بھی کپڑے سے اپلائے کر دے گا تو انشاءاللہ آپ کا فرنیچر چمک جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف ایک سو بچاس روپے ایک سو بچاس روپے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی میرے کا شاید ہنڈریڈ گرام چھائنے ریفری چھائنے کہلاتا کچھ بھی کہلاتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بہت اور یہ واری جو ہمارے جو بھی پروڈک ہم دکھا رہے ہیں دیکھا ہم استعمال تو کم کرتے ہیں لیکن یہ ٹرینڈنگ پر پروڈک چل رہی ہوتی ہے آن لائن وغیرہ پر ویفشائٹ یہ بک رہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم سے کسٹم ایڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی مطلب یعنی کہ ویفشائٹ والے ہیں دراز پر کام کرنے والے ہیں شوپی فائی پر کام کرنے والے ہیں ان کی اکثر پروڈک ہمارے پاس موجود ہے اور ہم سے ہی پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں اور بھی شوپس ہیں ان سے بھی پرچیس کرتے ہیں لیکن ہم سے بھی الحمدلللہ پرچیس کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ چھوٹا سا جومیٹری باکس آگیاں بچوں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے یہ ایک کار بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی تھی یہ خوبصورت کار بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے بچہ انجوائی بھی کرتا رہے گا پر اس کے اندر ایک چھوٹی اور بھی کار موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مل جائے گی صرف اور صرف دو سو پچاس روپے کی اس کے اندر الگ الگ کار بھی آپ کو مل جائیں گے صرف دو سو پچاس روپے بھی یہ کار آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور جومیٹری ہے ہمارے پاس بچیوں کے حوالے تھے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کی جومیٹری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی صرف اور صرف دو سو روپے کی ٹو انڈے ٹو پیس کی مل جائے گی اس کے ساتھ پینسل شاپنا ربر بھی موجود ہے ٹھیک ہے صرف دو انڈے ٹو پیس کی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ایک نیو لیمپ آئی ہے ہمارے پاس بہت ہی ضبض اس قسم کی لیمپ ہے یہ آپ کے جو آفیس ٹیبل ہے یا نائٹ میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے ری چارجی بھی لیمپ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے در کھل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کھل گئی اور ٹچ سسٹم میں یہ دیکھیں لائٹ جل رہی ہے اگر آپ لات کے ٹیم پہ کام کر رہے ہیں گھر کی بڑی لائٹ نہ جلانا چاہیں تو اس چھوٹی سی لائٹ سے آپ اپنی آن لائن کی ورکنگ وغیرہ ہیں جو لیپ ٹاپ کی ورکنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہولڈر بھی ہے اس کے در آپ پین وغیرہ اور سب کچھ رکھ سکتے ہیں پینسل اگرہ بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کی چارجنگ کی کیبل دیوئے لیپ ٹاپ سے چارج بھی کرتے جائے اور انجوائی بھی کرتے جائے ٹھیک ہے جہاں مردیا آپ رکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہزار روپے کی لیپ آپ کو مل جائے گی صرف ہزار روپے کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اگر لائٹ وغیرہ نہ ہو تب بھی یہ کام آئے گیا آپ کو ایمجنسی لائٹ کے دور پر ٹھیک ہے ہزار روپے کی لائٹ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس سینسر والی لائٹ موجود ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت زبز قسم کی سینسر لائٹ ہے یہ سولر سے چارج ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اکثر گھروں کے باہر لگتی ہے یہ دیکھیں یہ سولر سے چارج ہوتی ہے اس کا بٹن اس کا اپنے اون کر لیا یہ دیکھیں یہ لائٹ جل گئے ٹھیک ہے جب راکھ کا اندھر ہوگا یہ لائٹ جل جائے گی کب جلے گی سینسر والی لائٹ ہے اس کے آگے سے جب کوئی گزرے گا جب فورا جل جائے گی یعنی بہت اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا گھروں کے اندر جو ہم لائٹیں جلا کر رکھتے ہیں تو اکثر بجلی زائیں ہو رہی ہوتی ہے ضرورت ہمیں اس وقت پر تھی ہے جب ہم گھر سے باہر آنا جانا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سینسر والی لائٹ گھر کے باہر لگا لیں گے تو یہ سولر سے چارج بھی ہوتی رہی اور جب آپ رات کے ٹیم میں اس کے آگے سے گزریں گے تو فورا جل جائے گی جیسے آپ اس کے آگے ہیں جل جائے گی ٹھیک ہے اس کے آگے سے آپ چلے جائیں گے تو آپ بند کرنے کے ضرورت یا آٹومیٹک بند ہو جائے گی کچھ سیکنڈ کے بعد آٹومیٹک بند ہو جائے گی جو سینسر والی لائٹ استعمال کرتے ہیں ان کو پتائی ہے ٹھیک ہے بہت ہی ضرورت میرے گھر کے اندر بڑی لگی گی ٹھیک ہے تاکہ مطلب ایک تو ہوتا تھا نا کہ مطلب مسلسل ایک لائٹ جلا کر رکھتے تھے تاکہ کمرے کے ایسیو والے کمرے سے جب باہر نکلتا ہے بندہ تو لائٹ کے ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اندرہ ہوتا ٹھیک ہے اور اگر آپ سارے جات لائٹ جلا کر رکھیں گے تو بجلی بھی زیادہ خرچ ہوگی تو یہ سینسر والی لائٹ استعمال کر رہا تو جب آپ جیسے ہی دروازہ کھول کے باہر نکلے گا ایک دم لائٹ جل جائے گی جب تک آپ اس سینسر کے سامنے رہیں گے لائٹ جلتی رہے گی اور جیسے آپ سینسر سے ہٹ جائیں گے تو کچھ دیر کے کچھ سیکنٹ اس کے بعد یہ لائٹ تو بہت بند دیں گے اس سے آپ کی بجلی بھی بچت ہوتی رہے گی بجلی بھی ٹھیک ہے یہ خوبصورت قسم کی لائٹ آپ کو ہمارے پاس بل جائے گی صرف آٹھ سو روپے کی صرف آٹھ سو روپے کی لائٹ آپ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی روشنی ابھی تو آپ کو اتنی بڑی بڑی لائٹیں جلنے ہی تو پتہ نہیں چل رہا ہے اگر آپ اندرے میں لگائیں گے تو آپ کو پتہ دیلے گا ماشاءاللہ سے اچھی روشنی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ جلوی اگنیدر بھی ہمارے پاس بہت جید ہے بہت ہی زبز قسم کو جلوی اگنیدر ہے بہت ڈیمانڈ میں چل رہا ہے کیونکہ خوبصورتی بھی اس کی بہت اچھی ہے اور اس کے اندر پورشن بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورشن بنے ہوئے ہیں آپ کے ساری جلوی وغیرہ رکھنے کا حوالہ سے تین پورشن دو یہ بڑا اور یہ تیسرا یہ تین قسم کا پورشن بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کہیں مارکٹ سے لینے جائیں گے کسی اسٹور سے لینے جائیں گے تو ہزار بارہ سو سے کم نہیں ملے گا لیکن ہمارے پاس ملے گا صرف ہزارے چھے سو روپے کا چھے سو پجاس روپے میں یہ جلوی اگنیدر خوبصورت سام سے حاصل کر سکتے ہیں کرسٹل کا بہت ہی دوزز قسم کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک چھوٹا تھا اور بھی جلوی اگنیدر ہمارے پاس آ گیا بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے چھوٹا سا پاؤچ ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے کھول جاتا ہے اس میں کلرز بھی موجود ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس میں آپ اپنی جو بھی جلوی وغیرہ رکھنا چاہے بہت ہاں نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف ہزارے چار سو روپے کا چار سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں کوکیز کٹر یہ بھی آج کار آپ کو پتا جو چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں کے اندر بیکنگ کا کام سیکھ رہی ہوتی چھوٹیوں کے حوالے سے یہ چھوٹیوں کے بات تو یہ کوکیز بنانے کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس کا جب وہ کوکیز بناتی ہے تو اس کا شیپ بناوا نظر آتا ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کا شیپ نہیں پتا وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سو روپے کا آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس صرف دو سو روپے میں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس موبائل ان لارجر اسکرین آگئی بہت ہی زوز قسم کی اسکرین ہے کیونکہ اقصر آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹے موبائل کے اندر دو دو تیت تین بچے ایک ساتھ گھس رہے ہوتے ہیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ موبائل ان لارجر اسکرین آگئے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے رکھا یہ آپ کو لارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس طریقے یہ اوپر دیکھیں یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ اسکر اندر رکھ دیں گے تو آپ کو بڑا نظر آئے گا ٹھیک ہے تاکہ اب آسانی صاحب جو نے چھوٹے اسکرین سے بڑی اسکرین کا مناہ لے سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف وصف دو سو بیس روپے کا ٹو ٹونٹی روپیز کا انلائزر آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا موبائل انلائزر کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ چھوٹا سا بروشہ ہمارے پاس برتن وغیرہ کے صفائی کے حوالے سے یہ یعنی کہ اسکر اندر جو نا لیکوڈ بھر جاتا ہے یہ آپ کھولیں اسکر اندر آپ لیکوڈ وغیرہ جو بھی ہو برتن دونے کا بھر دیں اور اس کو کچن میں لٹکا دیں جب آپ کو برتن وغیرہ دھونے ہو تو اس کو آپ پریس کریں گے اس کو جب آپ پریس کریں گے تو یہاں سے لیکوڈ نکلے گا اور آسانی صاحب جو نا برتن وغیرہ بھی دو سکتے اس سے ٹھیک ہے یہ مل جائے گا آپ کو صرف صرف ایک سو بج آس روپے گا صرف ایک سو بج آس روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک فولڈنگ سٹول یہ بالکل لٹس ٹائٹم ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں فولڈنگ سٹولیں یہ دیکھیں یہ اس کا باکس ہے یہ فولڈنگ سٹولیں یہ فولڈنگ سٹول کہاں پر کام آتا ہے دیکھیں جب ہم لوگ کہیں گھومنے پھننے جاتے ہیں ہمارے پاس بزرگ وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں بچے وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت بہت کام آتا ہے اور یہ کس طریقے سے فولڈ آتا ہے دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو ٹن کیا یہ اس طریقے تھوڑا سا گھومائیں گے یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو گیا تاکہ آپ کیری آسانی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے یہ بودھرک کے ساتھ آپ اس کو دے دیں تاکہ وہ کندے میں لٹکا کے ایسے یوں لٹکا کے چلتے رہے اور جب وہ تھک جائیں تو اس کو یہ اپنے نکالا اور فوراں اس کو کھول لیا یہ دیکھیں کھول لیا اور اس کو تھوڑا سا ٹن کیا بودھرک وغیرہ ہو یا بچے وغیرہ ہو کوئی بھی بیٹھنا چاہتے اسے بیٹھ سکتے ٹھیک ہے یہ زبت اس کے سب کا سٹول ہمارا پاس مل جائے گا صرف وہ صرف اٹھارہ سو روپے گا صرف اٹھارہ سو روپے میں یہ فولڈنگ سٹول ہم سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھنے اس کے علاوہ اگر اچھا چاہتے ہیں کولیٹی وائز اچھا چاہتے ہیں تو کولیٹی وائز اچھا بھی ہمارے پاس موجود ہے صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا ساڑھے آٹھ سو روپے میں کچن اسکل ہمارے پاس موجود ہے کولیٹی اس کی اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچن کے حوالے سے تھوڑا بوت آئٹم اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چاپ اسٹک ہمارے پاس موجود ہے ایک سو چالیس روپے کیے اس کے اندر دو چار چھے آٹھ دس دس اسٹک موجود ہے ٹھیک ہے دس آگے ہیں اور دس پیچھے ہیں بیس اسٹک صرف ایک سو چالیس روپے میں ون فورٹی روپیز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان دیکھ لیں یہ چھوٹی چھوٹے سے باکس آگا ہے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت قسم کے باکس آگا ہے جس کے اندر آپ کو یعنی کہ جو کیچپ ماینیز وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آسانیز ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حوالے سے بہت اچھا ہے اور جلی وغیرہ یا کوئی بھی آیٹم آپ رکھنا چاہے اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مل جائے گا آپ کو صرف صرف دو سو بیس روپے کا چھے پیس کا سیٹ دو سو بیس روپے کا چھے پیس کا سیٹ مل جائے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ٹو سائیڈ ٹیپ آگا ہے ہمارے پاس بہت ہی زبز قسم کی اس میں مارکیٹ میں ہلکی کوالیٹی بھی مل نہیں ہے لیکن ہم نے تھوڑے سی اچھی کوالیٹی رکھی ہوئے کیونکہ ہلکی کوالیٹی جو ہوتی ہے اس کی یعنی کہ جو اسٹک چپک ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہے یہ اچھی کوالیٹی کے ہم نے تھا کمپنی کی ہے بہت زبزر سے یہ پانچ میٹر کے ہمارے پاس مل جائے گی صرف صرف دو سو ستی روپے کی ٹو سیونٹی روپیز کی ہے ٹو سائیڈ ٹیپ کیلاتی ہے نینو ٹیپ کیلاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اسٹکر وغیرہ لگا نہ ہو یا بعض اوقات ایسی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کچن کے اندر یعنی کہ واتروم کے اندر ایسی اسٹکر کے مدد سے چپک دی ہے جب وہ بعض اوقات اس کی چپک خراب ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اب کریں گیا تو اس طریقے کے آپ ٹیپ لے لیں تو یعنی اس ٹیپ سے آپ لگا سکتے دوبارہ ٹھیک ہے ٹو سیونٹی روپیز کیا آپ کو بڑھے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک سوپ سپون آگیا یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے ہر کچن کی ضرورت ہے صرف اسی روپے کا ایٹی روپیز میں آپ ہم سے آسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہیلز کلاتی ہے جن کی ہیلے وغیرہ یعنی کہ ایڈیا وغیرہ بھٹ جاتی ہے نا تو یہ لے لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کٹ والی ہے آگے سے آپ نے ناخن وغیرہ پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلی ویڈیوز میں وہ تھی فل والی وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس لیکن یہ آگے کیونکہ وہ فل ہوتی ہے نا وہ تھوڑے سے چلنے میں اتر جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اسکندر آگے سے کٹ دیا ہوا یعنی کہ آپ کا انگوٹھا اور انگلیاں اسکندر سے باہر آ جائیں گی اور یہ فل ہیل پہن کر آپ چل پھر بھی سکیں گے بہت سانی ٹھیک ہے یہ ٹو پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹو پیس کا سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے سے مطلب یہ دیکھیں آپ کے ناکن وغیرہ سب یعنی کہ انگوٹھا وغیرہ سب باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہمارے پاس مل جائے گی صرف وصف دو سو روپے کی دو سو روپے کی یہ مارکن میں پانچ پانچ سو روپے کی سیل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت سیدن چلنا ہے بہت اس کی سیل ہے پانچ سو روپے کی ملے گی لیکن ہمارے پاس صرف دو سو روپے کی ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک فوسٹ آ گیا کچن کے حوالے سے باثروم کے حوالے سے یہ آسکر بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس پر آن لائن پر بھی دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا باتا تھا چلوں یہ دیکھیں یہ فوسٹ آ گیا اس طریقے سے یہ روٹیٹ ہوتا ہے اس کو اب کسی بھی بیسن کا جو نلکہ ہوتا ہے نا جو آپ کا بیسن کا نلکہ جہاں پر وضو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہیں تو اس میں اب لگا لیں لگانے کے بعد یہ دیکھیں تری سکسٹی روٹیٹ ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کرنا چاہیے نہیں کہ اب آپ کا نلکہ تو یہاں تھا پانی نیچے آتا ہے نا جب آپ یہ لگانے گا پانی دیرک آپ کو موہ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے موہ کے بعد اگر آپ بہت سانی موہ دو سکتے ہیں نلکے کا پریشر کریں گے دیرک آپ کو موہ پر پانی آگا ٹھیک ہے موہ وغیرہ آسا نہیں دو سکتے ہیں اور بچے وغیرہ بعض وقت آپ کو جو بیسن کا نلکہ ہو تو اس کو آگے بیچھے کر رہے ہو دیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لگانے کے بعد یہ آگے بیچھے کرنا چاہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گھوم جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں پر آگئے ٹھیک ہے تو بچے کے قریب پہنچ گیا نلکہ ٹھیک ہے اور یہ نیچے کرنا چاہے تو نیچے بھو جائے گا جس طریقے تھا آپ چاہیں جیسا چاہیں اس کو آپ گھوم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 360 روٹٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ زبادت قسم کا فوسٹ میں نے مارکیٹ میں بوچھا تھا ہم یقین نہیں کریں کہ 600 روپے کا بات آیا تھا ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس ملے گا صرف 270 روپے کا 270 روپے کا بلکل ہم جو یہاں پر جو سیل کر رہے ہیں الحمدللہ آپ یعنی کہ ہمارے ریٹوں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے مارکیٹ جائیں گے تو آپ کا پتا چل جائے گا کہ ہمارے ریٹ کس طریقے سے مطلب ہے میں تو کبھی کبھا جب مارکیٹ جاتا ہوں کبھی کسی چیز کی خریدہ رہی کر نگلے تو میں مطلب یوں بوتا ہوں کہ ہم مقتصر پروفیٹ رکھا سیل کر رہے ہیں اس میں بھی کسٹمر آکے کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو دیکھ کر رہا ہمیں ڈسکاؤن کریں ہمیں ڈسکاؤن کریں سر مارکیٹ تو جائیں آپ کو پتا چل جائے گا مارکیٹ میں کتنے کتنے کی چیزیں بھی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتائیے میں آپ 270 روپے کا 600 روپے کا سیل کر دیں آپ کتنا اس سے چھوڑوا لیں گے 50 روپے 100 روپے ہزاروں کا عیتہ موٹو تو بندہ ہزاروں چھوڑوا لیتا ہے جب کچھ پیسوں کا ہوتا ہے یعنی کہ سو دو سو چارسو پانسو کی چیز ہوتی ہے پچاس سو روپے بھی چھوڑتا ہے ہم بہت زیادہ میں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا تو یہ کہتا ہوا کہ ہمارے الحمدللہ جو نا پرائز بلکل کم سے کم ہم نے رکھے ہو ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ جس چینل پر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کو سسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ ہماری جو سستی پریز والی ویڈیوز ہیں سب تک پہنچ سکے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئے اسٹیکرز یہ والڈیکوریٹر اسٹیکر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگے ہوئے یہ کارڈ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس پہ کچھ ہم نے لگائے ہوئے لیکن ہمارے پاس بہت سارے اس کے مطلب یعنی کہ آپ کی والڈیکوریٹ کرنے کا حوالے سے بہت سارے اسٹیکر ہیں ہمارے پاس وجود ہے یہ دیکھیں یہ لیف والا وہاں پر لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہ پارٹس میں ہوتا ہے جہاں پر آپ چاہے کمرے کی دیوار وغیرہ پر لگانا چاہے روف پر لگانا چاہے آپ کی کمرے کو یہ دیکوریٹ کر دے گا یہ دیکوریٹر کا پیس سارے پاس آپ کو مل جائے گا سیرف آپ سے چار سو اسٹی روپی کا مارکٹ میں سات سات سو آٹھٹ سو روپی کا سیل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس یہ بھی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بھی مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے الگ الگ ویرنٹے ٹھیک ہے یہ آپ کو چار سات سو ٹھیک مل لے گا اور اس کے لئے avoid یہ دیکھیں یہ شیشہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک چھوٹا سرت corners ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ مرر ہے چپکنے والے اس کے اندر آپ کھولیں گے پیچھے تو یہ دیکھیں یہ کھول گیا یہ اپنے کہیں پہ بھی چاہیں چپکا لیں دیوار پہ چاہیں علماری پہ چاہیں جہاں پہ چاہیں چپکا لیں کہ جیسا کہ میں نے دیکھیں میں نے وہاں پہ اپنی سیٹ کے پاس چپکا کر رکھا ہوا ٹھیک ہے مجھے وہاں ضرورت ہی میں نے وہاں لگا لیا تاکہ بندہ دیکھتا رہا کہ فیس کیسا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا سائز ہمارے پاس مل جائے گا صرف وصف ڈائی سو روپے کا ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا سائز آپ کو مل جائے گا صرف وصف ڈائی سو ستر روپے کا ون سیونٹی روپیس کا جی جی بلکل کھول کے دیکھائیں گا اب اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اپنا اس میں چہرہ وغیرہ بلکل بہت آسانی دیکھ سکتے بلکل بلکل جب ہی تو میں نے لگایا ہوا تو میں کیوں لگا ہوں آپ کو پتا کہ میں بھی ہر ویڈیو میں تقریبا کچھ نہ کچھ میری چینجنگ نظر ہی رہی ہوتی ہے میچنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے نا تاکہ مطلب کسی کو ایسا نہ لگے مطلب کیسے ہو کر آئے ٹھیک ہے نا کیونکہ نیت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ ساف سترہ مندہ رہتا ہے وہ بھی ایمان سہی ہے نا ساف سترہ رہنا تو ساف سترہ رہیں گے اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے اگر داری ہماری بکھری ہوئی امام ہمارا الٹا سیدھا بندہ ہوا ہے اور ہم سب بکھرے ہوئے ہیں میلے کپڑے پینے ہوئے ہیں تو لوگ اس کو مطلب یعنی کہ وہ نہیں سمجھ دیں حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتا ہے اپنے بال بنا سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب کچھ کرتے ہی نہیں کنگی چلاتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں سپائی نیس ایمان ہے ہاں وہ کہتے ہیں ایمان کے حصے سے ہی ہے ٹھیک ہے تو ساس سترہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت بھی اچھی دے گی انشاءاللہ تو اس طرح کے زمانے پر بہت ساری بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں آپ کو بتا کہ ایک ویڈیو کا اندر کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو بی کونتنیو ککا انفو